ہاں دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دو تکھیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹمپریچر کے بارے میں جیسے کہ آپ اسکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ہماری گاڑی ہے جو کی بند ہے ابھی اس کا ٹمپریچر کتنا ہے ایک سو بیس ایک سو بیس ہے یعنی ہرارہ بہت زیادہ ہے اس میں کیا پروبلم ہو سکتی ہے کیا دکت ہو سکتی ہے اس کچھ امپورٹر ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی میں بند ہوتا ہے تو زیادہ ترم کیا کرتے ہیں اوئل پریسر کا سنسر شورٹ سرکٹ ہو جاتا تو اس کی بھی جیسے کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہرارہ رہتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن اس گاڑی میں جو ہے کچھ اور ہی آپ جیسے دیکھیں گے ایک سو بیس کبھی سکین کے اوپر کولنٹ ٹمپریچر ہے لیکن نیچرل میں آپ اگر دیکھیں گے تو اس کی سوئی جو آرپیم کی زیرو پر اہنی گاڑی بند ہے گاڑی بند ہے اس گاڑی میں کیا ہوا یہ گاڑی کو میں نے چیک کیا جبکہ اس کا سنسر اور وائرنگ کو پورا چیک کیا اس کے بعد میں نے دیکھا جب کمپیوٹر اپنا لگایا کمپیوٹر میں بھی کوئی خاص ارر نہیں ہے بس یہی ارر آیا ہے کہ ہمارا انجن ہے ہائی ٹمپریچر ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے آپ کا جو کولنٹ ٹمپریچر ہے وہ دو نمبر پر ایس بی سکسٹی فائب جو اس کی لوکیشن ہے آپ اپنی سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چیک کیا تو بلکل شہی تھا کوئی بھی دکت نہیں تھی کیونکہ اس گاڑی میں کچھ عجیب طرح سے ہی دکت آئی تھی پھر اس کے بعد میں نے ایم آر کو کھولا ایم آر کو جب کھولا تو دیکھا کچھ اس طرح کے اس کے اندر تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی گیا ہوا ہے یہ باشنگ کے درمیان یا کیسے گیا یہ تو نہیں پتا ہے لیکن پانی گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ انٹرنل ایم آر جو تھا میں انٹرنل سورٹ ہو گیا انٹرنل سورٹ سرکٹ ہونی کی وجہ سے جو تھا وہ ہمارا جو ٹمپریچر تھا وہ ہائی ٹمپریچر آ رہا تھا ہائی ٹمپریچر کولنٹ ٹمپریچر ہائی گاڑی میں اور کوئی بھی دکت نہیں تھی اس کے بعد جو اس کی بائرنگ ہے وائری ڈائیگرام کو بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی گاڑی کا ٹمپریچر ہے آپ نے اس کا والپریسر سوچ بھی چیچ کر دیا ہے اس کی وائرنگ بھی چیک کر لی ہے اور پھر بھی آپ کا ٹمپریچر نہیں جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کا سیدھے ایمار کو چیک کرنا ہے ایمار کو چیک کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایمار کے بارے میں کچھ زانکاری ہم نے دیئے جیسے کہ آپ ایمار کے اوپر جو جائیں گے تھارٹی فور پن نمبر تھارٹی فور جو ہمارا رہے گا وہ سگنل کا رہتا ہے اور تین نمبر جو پن رہے گا تھری نمبر پن رہتا ہے جو ایمار کے اوپر وہ ہمارا گراؤنڈ کا رہتا ہے اور جو کی ہوتا ہے ہمارا کولین ٹمپریچر سنسر کا کولین ٹمپریچر سنسر چیک کرنے کے لیے الگ الگ اس کی بائلو ہوتی ہے اس کی بائلو جو رہتی وہ آپ نیچے دیکھ سیں جتے کہ اگر پچیٹ ڈگری سنسر تک گرم ہے تو اس کی ایک ہزار نو سو پچھتر سے لے کے دو ہزار ایک سو پچھپن اومز تک رہتا ہے اسی حساب سے جب ایک سو بیس ٹمپریچر گرم ہوتا ہے ایک سو بیس اس کے بعد اس کی ریجسٹنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایک سو گیارہ ڈگری سنسر رہتی ہے ایک سو گیارہ سے ایک سو سترہ اومز تک رہتی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمارے ویڈیو کا اس کی انسوٹ لکھے اپنے پاس رکھ رکھتے ہیں تھینکیو وری مچ